کیا آپ جانتے ہیں جس طرح ایک انسان پیدا ہوتا ہے جوانی آتی ہے اسے بڑاپا آتا ہے اور پھر وہ مر جاتا ہے بلکل اسی طرح اس کائنات میں موجود سٹارز اور پلینٹس کی بھی زندگی ہوتی ہے یہ بھی پیدا ہوتے ہیں ان کو بھی جوانی آتی ہے ان کو بڑاپا بھی آتا ہے اور یہ پھر مر بھی جاتے ہیں اب آپ سوچتے ہوں گے کہ سٹار کیسے مرتے ہیں اور ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ایک سٹار مر چکا ہے اسے جاننے کے لئے آئے دیکھتے ہیں لائف سیکل آف سٹار اگر سٹار کا ماس زیادہ نہیں ہو ایک ایوریج سائز ہو تو وہ ریڈ جائنٹ میں بدل جائے گا اس کے بعد دینیٹری نیبولیہ بھی بن سکتا ہے یا پھر وائٹ ڈارٹ بن سکتا ہے لیکن اگر ایک بہت بڑا سٹار ہو جب اس کا فیول ختم ہو جائے اور وہ ٹنڈا ہو جائے تو وہ سٹار ریڈ سوپر جائنٹ بن جائتا ہے اور پھر سوپر ناوہ بھی بن سکتا ہے اس کے بہت ہی چوٹا کور رہ جاتا ہے اگر وہ کور زیادہ چوٹا ہو تو وہ نیوٹران سٹار کہلاتا ہے اور اگر تھوڑا سا بڑا کور ہو تو وہ بلیک ہول کہلاتا ہے دراصل جتنا ماس ہوتا ہے ایک سٹار میں جب وہ گریوٹیشنل فورس کی وجہ سے کمپریس ہو جائے تو یہ بلیک ہول بن سکتا ہے بلیک ہول بننے سے پہلے سٹار اتنا کمپریس ہو جاتا ہے لیکھ ہمارا سن اگر کوئی بلیک ہول بنتا ہے تو اس کا ڈائیمیٹر صرف پچاس کلومیٹر کا ہوگا لیکن میں آپ کو بتاتا چلو ہمارا سن بلیک ہول نہیں بنے گا بلکہ ایک وائٹ ڈارٹ بنے گا ایک نیوٹران سٹار اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس سے کوئی بھی چیز آر پار نہیں جا سکتی ویسے اگر کوئی پلانٹ اس سے گزر بھی جائے تو وہ اس کو اتنا کمپریس کر دے گا کہ وہ بس ایک چائے کی چمچ کے برابر رہ جائے گا حالانکہ چائے کے چمچ کا وزن کتنا کم ہوتا ہے لیکن نیوٹران سٹار میں سے نکل کر اس چمچ کا وزن تقریباً چار ارب ٹن ہوگا لیکن جب کوئی بڑا سٹار سے بلیک ہول بنتا ہے تو یہ اتنا ڈینس ہوتا ہے اور اتنا خطرناک ہوتا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس سے کوئی چیز آر پار نکل جائے اس میں بڑی سے بڑی چیز غائب ہو جاتی ہے اب اندازہ لگائیں کہ کچھ بلیک ہول اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ اپنے اندر ایک گلیکسی جس میں کروڑوں سٹارز ہوتے ہیں یہ بلیک ہول ان کو بھی یعنی کہ پوری کے پوری گلیکسی کو اپنے اندر غائب کر دیتے ہیں اب جب یہ آپ سمجھ گئے کہ بلیک ہول کیوں ہوتے ہیں اب سمجھیں گے کہ بلیک ہول کیسے ہوتے ہیں مینلی تین قسم کے بلیک ہول ہوتے ہیں پہلا ہے سٹیلر بلیک ہول جو کہ سب سے کومن قسم کا ہے یہ وہ بلیک ہول ہوتے ہیں جو سٹار سے بنتے ہیں سائنسدانوں کے اندازے کے مطابق ہمارے ملکی وے گلیکسی میں ٹین ملین سے ون بلین تک ایسے بلیک ہول ہیں دوسرے نمبر پر آتے ہیں پری موڈیول بلیک ہول یہ وہ بلیک ہول ہوتے ہیں جن کا سائز ایک ایٹم جتنا ہوتا ہے لیکن ان کا وزن ایک پہاڑ جتنا ہوتا ہے یہ بلیک ہول تیورٹیکل ہے اس کے بارے میں ہم زیادہ نہیں جانتے ہیں پھر آتے ہیں تیسری نمبر پر سپر میسیو بلیک ہول یہ بہت بڑے بلیک ہول ہوتے ہیں یہ اتنے بڑے بلیک ہول ہوتے ہیں کہ ان کا ماسک ٹین لیک سن کے ماسک سے بھی زیادہ ہوتے ہیں اور ان بلیک ہول کا ڈائیمیٹر تقریباً ہمارے سولر سسٹم جتنا ہوتا ہے سائنٹس کے مطابق ہر بڑے گلیکسی کے بیچ میں ایک سپر میسیو بلیک ہول ہوتا ہے ہمارے گلیکسی کے بیچ میں جو ایک بلیک ہول ہے اس کا نام سٹیٹویریس اے سٹار ہے یہ سب کچھ ایک موی میں بھی دکھایا گیا ہے جس کا نام انٹر سٹیلر ہے یہ موی 2014 میں ریلیز کی گئی اس موی میں ایک بہت زبردست سین دکھایا گیا ہے فلم کا ہیرو ایک بلیک ہول میں گرتا ہے اس بلیک ہول کا نام گارگونٹوہ بتایا جاتا ہے اگر آپ سائنس کے شوقین ہیں تو انٹر سٹیلر فلم ضرور دیکھے گا اب ایسا بھی نہیں ہے کہ بلیک ہول ایک کالا سا بول ہے جو ہر چیز کو سک کر لیتا ہے بلیک ہول دراصل میں ایسے دکھتے ہیں میں سکرین پر موی والا بلیک ہول دکھا رہا ہوں کیونکہ یہ زیادہ ایچ ڈی اور تری ڈیمینشنل ہیں اس فوٹو کے مقابلے میں جو انسانوں نے 2019 میں لی تھی اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک اورنج کالا کا رنگ جو اس بلیک ہول کے گرت بنا ہوا ہے اسے ایکریشینٹ ڈسک آ جاتا ہے اور یہی بلیک ہول کا ایک بڑا فیچر ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بلیک ہول میں گریوٹیشنل فورس بہت زیادہ ہوتا ہے تو گریوٹیشنل کی وجہ سے بہت سا گیشیس میٹر بلیک ہول کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں اور اس کے چاروں طرف گھومتے ہیں جیسے کہ ہمارے سورج کے گرد پلینٹس گھومتے ہیں کیونکہ سورج کا گریوٹیشنل فورس بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن فرق اتنا ہے کہ بلیک ہول کے گرد اتنے تیزی سے یہ گھومتے ہیں یہ پارٹیکلز کہ اس کے پارٹیکلز آگ جیسے دکھتے ہیں زیادہ تیز گھومنے کی وجہ سے ان پارٹیکلز کا ٹمپریچر ملین سینٹی گریٹ تک پہنچ جاتا ہے اور یہ گلو کرنے لگ جاتے ہیں اور اس سے الیکٹرومیگنیٹک ریڈیشنز نکلتے ہیں جو ایکس ریس کے رینج میں ہوتے ہیں فلم میں ایک غلطی کی گئی تھی جو کہ بلیک ہول کو اورنج کلر میں دکھایا گیا تھا انسان ایکس ریس کو دیکھ نہیں سکتا تو ہم اسے اورنج کلر سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اور یہ رنگز انسانوں کی لے گئی تصویر میں بھی دکھایا گئے ہیں یہ رنگ اس لئے بنتے ہیں کیونکہ بلیک ہول اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ یہ لائٹ کو بھی بینٹ کر دیتی ہیں اور لائٹ اوربٹ کرنے لگ جاتے ہیں اب اگر آپ اس رنگ کے ایریے میں زندہ پہنچ گئے تو تیورٹیکلی ممکن ہے کہ آپ کو آپ کا سر کا پچھلا حصہ نظر آ جائیں اور اس پوائنٹ کے بعد آتے ہیں بلیک ہول کی بونڈری جسے ہم کہتے ہیں ایونٹ ہوریزون اسے بونڈری اس لئے مانا جاتا ہے کیونکہ اس پوائنٹ کے بعد گریویٹی اتنی سٹرونگ ہو جاتی ہے کہ لائٹ بھی بچ کے نکل نہیں پاتی یعنی کہ سب کچھ کالا کالا دکھائی دے گا ایک بلیک ہول کے اندر سینٹر میں کیا ہوگا آئنسٹائن کے جنرل تیوری آف ریلٹیوٹی کے مطابق اس پوائنٹ کو سنگولیٹی کہا جاتا ہے یہ بلیک ہول کا ایسا ریجن ہے جہاں پر کرویچر سپیس ٹائم انفائنائٹ ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پوائنٹ پر وقت بھی انفائنائٹلی سلو ہو جاتا ہے یہ ایک تیوری ہے بلیک ہول کے بارے میں ایک تیوری اور بھی ہے کہ ہم بلیک ہول کے اندر باہر نہیں دیکھ سکتے کیونکہ سب لائٹ اس کے اندر ایبزورب ہو رہی ہوتی ہے لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انسان بلیک ہول آج تک جو فور شور دیکھی ہے وہ یہی فوٹو ہے ایونٹ ہوریزون سے لی گئی تصویر ٹین اپریل ٹو داؤزن نینٹین میں جس نے یہ پریکٹیکلی پروف کر دیا جو پہلے سو سال یہ تیوریٹیکلی پروف ہو چکا تھا اب یہاں پر ایک چیز تو پکی ہے کہ اگر آپ بلیک ہول میں گرتے ہیں تو چانس یہی ہے کہ آپ ٹکڑے ہو جائیں گے گریوٹیشنل فورس کی وجہ سے آپ میلی سیکنڈ میں مارے جائیں گے پھر بھی بلیک ہول اس سے اتنی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت سے لوگوں کو پہلے یہ مسکنسپشن تھا کہ بلیک ہول سارے میٹر کو سکپ کرتے جا رہے ہیں اور خود بھی بڑھتے جا رہے ہیں اور آخر کار یہ پورے کائنات کو کھا لیں گے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہر گلیکسی کے سینٹر میں ایک سپر میسیو بلیک ہول ہوتا ہے باقی سارے پلانیٹری بارڈی اور سٹارز جو اس بلیک ہول کے گریوٹیشن کے رینج میں آتے ہیں اس کے گرد چکر لگاتے ہیں ٹیک ہمارے سولر سسٹم کی طرح جس میں سن کے گرد پلانیٹس گھومتے ہیں تو جتنے بلیک ہول سے دوری رکھو گے اتنے آپ کے لئے بہتر ہوگا آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے ملتے ہیں ایک اور شاندار ویڈیو کے ساتھ اگر اس ویڈیو سے آپ کو کوئی بھی ایکسٹرا انفورمیشن ملا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور مزید اس طرح انفورمیٹیوز دیکھنے کے لئے ہمارا یہی یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا نہ بولیے